موسیقی یہاں کے مناظر لا تعداد بولی وڈ فلموں کا بائک ٹرپ رہے ہیں اس علاقے کی خوبصورتی کی ویرس سے اس کا ٹورزم پٹنچل بے انتہا ہے اور حال ہی میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جی ٹوئنٹی کا اجلاس کیا گیا شاید اس لیے کہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہ وادی پرسکون ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں بلا خوف و خطر آ سکتی ہے مگر حالات میں جو ٹھہرا و نصر آ رہا ہے کیا وہ صرف عارضی ہے اور انڈیا وادی میں ٹورزم اور زندگی کو بحال کرنے میں کامیاب ہو سکے گا میں ہوں خالد کرامت اور آج بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں موجودہ سیکیورٹی حالات اور ٹورزم پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم کشمیریوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان پر نظر ڈالیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وادی کشمیر کی ٹورزم کے لیے کیا اپیل ہے پرف میں لپٹی گلمرک کی پہاڑیاں ڈل لیک کی دلکش ہاؤس بوٹس اور سری نگر کے بیچ و بیچ واقع خوبصورت چولپ گارڈن انیس سو نوے سے پہلے انڈیا کے ہر نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے ہنیمون کے لیے مقبول ڈیسنیشن تھی اور پالی ووڈ فلموں میں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں رومانٹک نخموں کی اکس بندی عام بات تھی یہ وہ کشمیر تھا جس کو دھرتی پر جنت کہا جاتا تھا لیکن نوے کی دہائی میں ملٹنسی کے روج اور اس کے جواب میں انڈین حکومت کی سخت فوجی کاروائی نے حالات کو خراب کر دیا مسلسل پرتشدد واقعات، کرفیوز اور ہرتالوں نے عام شہریوں کی زندگی عذاب بنائی اور ساتھ ہی سیاحت کو بھی تقریباً ختم کر دیا تمام بیرونی ممالک نے اپنے شہریوں کو کشمیر کا سفر نہ کرنے سے متعلق ہدایت جاری کی جو آج بھی برقرار ہیں لیکن اگست دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد موڈی حکومت دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ کشمیر میں سب نومل ہے اس لیے وہاں زیادہ سے زیادہ سیہ آئیں اور جہاں وادی ایک کے بعد ایک کرائیسز کی لپیٹ میں رہی ہے وہیں فخر نساء جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں امید ہے کہ ٹورس واپس آئیں گے جب سے کووڑیٹ پینڈیمک ہو گیا تب سے ہمارا تھوڑا ٹورزم کا سیکٹر ٹوٹل ہی بیٹ گیا تھا لیکنٹکٹنگ، ہوتیلز، آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹورزم سیکٹر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ گروہ کرے آفٹر جی ٹوینٹی، یہ ہمیں امید ہے کہ گلوبل ٹورزم ہو جائے گا انٹرنیشنل فورنز آئیں گے، بوسٹ کریں گے جیسے جی ٹوینٹی میں ہے کچھ فورنرز بھی ہیں وہ ہمارے کشمیر میں ہمارے کشمیر کو دیکھ کے وہاں پہ بتائیں گے کہ یہاں پہ کیسا ویو ہے ایون یہ نیچر کی وجہ سے بھی ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بھی ہمارا کشمیر بہت اچھا ہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت امید ہے کہ جی ٹوینٹی کے بعد انشاءاللہ ہم اور گروہ آپ کریں گے اور دوسرے مقامی ٹریڈر سے بھی بات کریں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹوریسٹ کب آئیں یہ جو فورن ٹوریس ایکسپریسن ہے وہ پھر میں بورا ہوں آنا چاہیے وہ ادھر بڑا ہوا ہونا چاہیے اس میں آنا کی انتظار میں آنا دو سال سے ہم اچھا تورز ہمارا ہے کشمیر میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسا ہی رہے گا تو ابھی ریسنٹلی جو جی ٹونٹی ہوا ہے تو ہمارا یہاں پہ فورن ٹوریسٹ آنے والے ہیں تو اسے ہمارا بہت اچھا اکنومک پہ ایک اچھا امپیکٹ رہے گا اس چیز سے بکاز ٹوریزم اگر انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور اگر ٹوریزم سے جوڑے عداد و شماعت دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مقامی معیشت کے لیے کتنی اہم ہے انڈیا کے زیر انتظام جمہور کشمیر میں پچھلے سال ایک کروڑ اسی لاکھ سیاہ آئے ان میں سے چھبیس لاکھ وادی کشمیر آئے حکام کو امید ہے کہ اس سال دو کروڑ سیاہ آئیں گے اور سیاہ مقامی معیشت کا آٹھ فیصد حصہ ہے اور پانچ لاکھ افراد کا روزگار ٹوریزم انڈسٹری سے جڑا ہے وادی کشمیر کی اپیل تو بہت زیادہ ہے مگر بہت عرصے سے حالات ایسے نہیں تھے کہ ٹوریزم کو فروغ ملے تو کیا گورنمنٹ بھی کچھ کوشش کر رہی ہے یہاں کی خوبصورت جھیلیں وادیاں ندی نالے اور بہترین موسم یہ سیاہوں کا دل موح لیتے ہیں لیکن پچھلے بتیس سال سے یہاں پر جاری مسلح شورش کی وجہ سے سیاہت کی سنت کو مسلسل دھچکے لگتے رہے تام پچھلے دو سال سے سیاہوں کی تعداد میں بہت اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی حکومت نے جی ٹوئنٹی ممالک کے مندوبین کا ایک انٹرنیشنل ایونٹ سری نگر میں منقطت کیا ہے اسی وجہ سے سیاہت کی سنت سے جڑے لوگوں کی امیدیں پھر سے جاگ گئی ہیں اور یہ امیدیں جاگی ہیں کیونکہ بولی ووڈ فلموں کے گانوں میں نظر آنے والے ٹیولپ گارڈنز اور مقامات کا چام حالات کی خرابی کے بعد بھی ٹورسٹ کو یہاں کھینچ لانے کی وجہ بنتا ہے جو دیکھنے آئیتم لائک ٹیولپ گارڈن اور اینی ادھر گارڈنز وہ شری نگر میں ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں فورس لگی ہوئی ہے اور وہاں ہم کو جانے نہیں دے رہے ہیں میں یہاں فرسٹ ٹائم آئی ہوئی مجھے بہت اچھا لگا ابھی میں نے پورا گھوما تو نہیں ہے لیکن میں نے جتنی بھی جگہ دیکھی بہت اچھا ویدر تو ویری 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 اچھا جگہ بہت اچھی ہے ویدر بہت اچھا ہے اور کبھی بھی کوئی اگر یہاں پر آئے تو دس ایس ای بیری گوڈ منتھ ادھر آکے ادھر کا نظرہ بہت اچھا ہے اور ہم لوگا برپ دیکھنے جا رہے ہیں ابھی ادھر کا کھانا بھی بہت اچھا ہے ادھر لوگ بہت اچھے جہاں ٹورس وادی کا رکھ کر رہے ہیں وہیں کچھ سیاسی رہنماں کو اس بات کا ڈر بھی ہے کہ وادی کی سیکیورٹی صورتحال میں ٹھہراؤ آرزی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا جو چیز یہاں کے لوگوں کے لیے بتائی جاتی ہے تو جب انہی لوگوں کو یرگمال بنا کے آپ دنیا کے چند ممالکوں یہاں لاکھے ان کو کوئی ایک تماشا کی طرح کوئی ٹروفی سامنے رکھنا چاہتے ہیں دیکھو جی یہ کشمیر ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے لیے کشمیری کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے وہ یہاں کے لوگ جانتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے دوہزار انیس رکا نہیں وہ چلتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی نیا فتوہ ہمیں جارک کی جاری ہوتا ہے اب ایسا ہوگا اب ایسا ہوگا تو ایسے میں ٹیٹ یہ جو جی ٹوینڈی کا یہاں پر ہونا اور اس سے پہلے جو یہاں ماہور بنایا گیا پکر دکر چھاپے چیکنگز فرسکنگز آپ یہاں نہیں جا سکتے ہو اس گاڑی نہیں چلا سکتے ہو آپ تو دیکھے رہے ہیں راجوری پونچ میں دیکھ رہے ہیں آپ الینیشن بڑھ رہی ہے جو لوگ بارڈرز کی رکھوالی کرتے ہیں راجوری پونچ کے لوگ آج ان کو اتنا ایلینیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پر اتنے سارے اٹیکس ہوئے کشمیر بہت پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے وہاں لوگوں کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں تھی اور اب انڈین حکومت کہتی ہے کہ سب نومل ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر حالات بہتر ہیں تو اب بھی اتنی بڑی تعداد میں فوج کیوں تائنات ہے اور احتجاج پر پابندی کی کیا وجہ ہے حکومت کا نوملسی کا دعویٰ زمینی سطح پر حالات کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے بگر سیکیورٹی پولیٹکس اور کانفرٹ کے درمیان کشمیری لوگوں کو گزارہ بھی کرنا ہے اور اس کے لیے بہت سو کی امید ہے کہ حالات ایسے ہوں جسے ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے اور انہیں حقوق بھی ملیں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فوٹس ایپ فیس بوک وغیرہ پر ضرور شیئر کریں اور پروگرام کی پرانی قصدیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں